بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے مسائل کا بیان چل رہا ہے قربانی کے جانور کی خال زبا سے پہلے فروخت کرنے کا حکم دیکھیں جانور کو زبا کرنے سے پہلے خال فروخت کرنا حرام ہے لہٰذا جو لوگ زبا سے پہلے ہی خال فروخت کر دیتے ہیں وہ ناجائز اور حرام کرتے ہیں حرام کام ہے باقی وعدہ کرنا وعدہ کرنا ایک الگ بات ہے کہ بے کا وعدہ ویسے بھی جائز ہے اور یہاں بھی اگر کسی سے وعدہ کرنے کہ ہم خالیں آپ کو دیں گے اور فروخت نہ کریں پہلے اس سے تیہ نہ ہو بلکہ جب خالیں آ جائیں اس کے بعد اس سے تیہ ہو جائے رقم تیہ ہو جائے اور وہ فروخت کر دیں تو یہ درست ہے ہاں قربانی کی خال اتارنے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے فروخت کی جا سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خال فروخت کرنے کی صورت میں جو رقم حاصل ہو اس کو صدقہ کرنا لازم ہے کیونکہ قربانی کی خال کی رقم جب آج ایک جب فروخت کی جاتی ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا یہ مسائل کہ وہ خود استعمال کر سکتا ہے اپنے عزیز و آقارب چاہے فروو ہوں یا حصول ہوں یعنی کہ اس کے بیٹے وغیرہ بیٹی اور باپ دادا کوئی بھی ہو اس نے فروو اور حصول کہتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ انہیں حدیہ کر سکتا ہے بشتہ داروں میں اور اسی طرح غریب مسکین طلبہ اور غریب لوگوں کو بھی دے سکتا ہے یہ اس رقم میں ہیں جب اس کے پاس خال موجود ہے اور اگر خال موجود نہیں بلکہ اس نے خال بیج دی ہے اور رقم آگئے اس کے پاس تو اس رقم کو اس کا غروہ غربہ اور مساکین پر سبکہ کرنا لازم ہوگا واللہ ہوں عالم بس سواد